بسم اللہ الرحمن الرحیم گوثن صاحب آپ تو وہیں تھے ایا کنابدو ایا کنستین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس ہاؤس میں جو کہ یہ پہلا سیشن ہے اور یہ پہلا ہمارا بزنس یئر شروع ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف جائیں یہ بڑا ضروری اور اہم ہے کہ ہم ان واقعات جو کہ گزر چکے ہیں اور جو کہ گزر رہے ہیں اور ہمیں آگے کس طرف جانا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے قائد عمران خان کی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس ثابت قطمی سے جس دلیری کے ساتھ وہ جمبوریت کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے ان کے حقوق کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے وہ کھڑے ہیں وہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں اور جو کچھ بھی ان پہ سیاسی مقدمات بنا کر ان کو پابندے سلاسل کیا ہے پچھلے تقریباً نو مہینوں سے چیئرمن عمران خان کہ نہ ان کے استقامت میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ ان کی کوئی ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے کہ یہ لگے کہ وہ ان ساری مشکلات جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا بالکل ہوا تھا ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی فیملی کے بشرا بی بی کے ساتھ بھی جو سلوک ہو رہا ہے جو کہ ایک خاتون خانہ ہے اور ان کو چھوٹے کیسز میں انوالف کر کے ان کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے اب چیئرمن صاحب جو ہمارے میرے خیال میں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا ریسنٹ میمری میں اتنا نہیں ہوا ہوگا کہ جتنے سیاسی قیدی اس وقت ہیں اور ان میں 99.9 فیصد کا تعلق پاکستان تاریخ انصاف سے ہے اگر آپ دیکھیں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا خواتین لے لیں یاسمین لے لیں یاسمین راشد کو اسی طرح جو ہماری تیبہ ہیں آلیہ حمزہ ہیں ہمارے اپنے عمر چیمہ ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اس معزز ایوان کے ممبر ہیں اجاز چودری ان کو پروڈکشن آرڈر ہم نے آپ کو کل بھیجا تھا اور میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں چیئرمن صاحب کہ آپ اس میں اس ہاؤس کیونکہ آپ صرف ٹریجری کے چیئرمن نہیں آپ پورے ہاؤس کے چیئرمن ہیں آپ اپوزیشن کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ ٹریجری کی بھی نمائندگی کرتے ہیں تو ہم یہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اجاز چودری کے پروڈکشن آرڈر کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہو چیئرمن صاحب جو پچھلے دو سال میں جو ہوتا رہا ہے اس کی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ آف ڈپارچر یا ایک انیسیشن پوائنٹ کو اگر آپ دیکھ لیں ہم جو جس طریقے سے ہماری حکومت ختم کی گئی اس کی بھی تفصیل سارے پاکستان جانتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا وہ تب ہوا جب کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہونی کی حیثیت سے آئین اور قانون پہ عمل کرنے والی پارٹی ہماری جدوجہد کا یہ بنیادی ستون ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو وہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہوگی ہوا کیا کہ ہم نے اپنی گارمنٹس کو پنجاب کی اور خیبر پوستن ہوا کی ہم نے ان کو ڈیزولف کر دیا ایسپر کانسٹیوشن بلکل جمہوری عمل تھا جس میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک ووٹ پہ بجائے حکومت رکھنے کے ہمیں یہ حکومت ڈیزولف کر دی ایسپر پولٹیکل دیسیشن ایک کانسٹیوشنل دیسیشن اور ایسپر دی کانسٹیوشن انتخابات نبے دن میں ہونے تھے وہ بجائے اس کے کہ وہ انتخابات کیے جاتے ہیں اس میں یہ تو فرض ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور باقی جو حکومت ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی اور فنڈز بھی اور جو بھی انفرانسٹرکچر جو الیکشنز کو منعقب کرنے میں آتا ہے اس کو کریں لیکن مجھے بڑا افسوس ہے چیئرمن صاحب کہ اس کی جگہ ایک انٹیرم حکومت بنا دی گئی ایک کیر ٹیکر حکومت بنا دی گئی جس نے پاکستان تحریکی انصاف پہ جو ظلم اور جبر تھا اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمارے ورکرز پہ ہمارے لیڈرشپ پہ جو مظالم تھائی گئے خواتین گھروں میں گھسنا چادر چار دیواری کی وائلیشن اٹھا لینا لوگوں کو یہ سر یہ بجائے اس کے کے الیکشن ہوتے جو کہ آئین کہتا ہے یہ ہم نہیں یہ پاکستان تحریکی انصاف نہیں کہتی ہے کہ جی آپ کو الیکشن کرنا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نو ہم آئین پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ کیا پھر اس کے بعد جب فیڈل حکومت ختم ہوئی اپنا جو انہوں نے تینیور ختم کیا تو اس کے بعد نائٹی ڈیز کے اندر چونکہ ایک دو روز پہلے ختم کر دی گئی تھی تو نائٹی ڈیز کے اندر انتخابات ہونے تھے پھر انتخابات نہیں ہوئے پھر ایٹیرم گارمنٹ جو کہ آئین آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چیئرمن صاحب اگر ہے تو آپ پلیز ہمیں ہاؤس کو بتائیں کہ یہ آئین میں ہے کہ ایک کیر ٹیکر حکومت جس کا کہ ایک سپسیفک ٹاسک ہوتا ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے ایک غیر اوور رائیڈ کیا کانسٹیوشن کو اور ایک ایسی وہ منڈیٹ دییا گیا اس کیر ٹیکر حکومت کو جو کہ آئینی طور پر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اب آپ بتائیں چیئرمن صاحب کہ جب کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سیاسی نظام وہ آئین سے معورہ ہو کے بات کرے گا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا یہ چیزیں ہوتی رہیں اور پھر الیکشن میں بھی سپریم کورٹ جانا پڑا سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو انکار کر دیا تھا الیکشن کرانے سے انہوں نے پھر جب الیکشن اناؤنس ہو گئے پھر بھی جینی بھرا اور ہماری پارٹی کے انتخابات کو غلط قرار دے کے ایک بھانہ کر کے ہم سے ہمارا انتخابی نشان بیٹ وہ لے لیا گیا اب آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک سمبل ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگ کیونکہ ہمارے ملک میں ناخواندگی اتنی ہے کہ ہمیں ایک سمبل کو دیکھ کے اور ووٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارا وہ کر دیا گیا کہ جی آپ نے الیکشن چمکنی میں کیوں کرایا جیسے چمکنی پاکستان سے باہر ہے اور صاف نظر آرہا تھا کہ وہ ہمیں انتخابی نشان نہیں دیں گے چلیں یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہمیں جو انتخابی وہ تھے ہمیں ایزا پارٹی تو کانٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا اس کے بعد جو ہم نے ہمیں جو انتخابی نشان دیے گئے وہ مزہ کا خیز تھے گلانی صاحب چیئرمن صاحب آنریبل چیئرمن صاحب آپ کا ایک بڑی سیاسی تاریخ ہے آپ ایک بہت سیاسی ور کر رہے ہیں آپ جو ہے تو بڑے اس لیول سے آپ نے سیاسی اپنا کیا ہے اور سارے مراحل آپ نے دیکھے ہیں وہاں پہ کیا ہوا کہ جب ہم سے انتخابی نشان چھین لیا گیا اور ہم وہ بچے بن گئے جس کی کی والدین کا آئی ڈی کارڈ آپ کا کیسر کر دیا تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں پھر جو انتخابی نشان دیے گئے وہ انتہائی مزہ کا خیت اور کنفیوشن کرنے والے تھے یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے عوام اتنے زیادہ پڑے لکھے چونکہ اس میں سے اکثریت نہیں ہے تو وہ ان کو کنفیوش کیا جا سکے اور وہ ووٹ نہ دے سکے ہمارے کہیں ریٹس کو آپ نے کسی کو بینگن کا دیا سمبل آپ نے کسی کو دھول کا دیا کسی کو ٹماتر کا دیا کسی کو قدو کا دیا لیکن یہی ٹماتر یہی قدو یہی دھول انہیں نے اس بینگن نے اس کو شکست دی عوام نے یہ ثابت کیا عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سالوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جمبوری حق استعمال کیا انہوں نے اپنی جو بھی ان کا جو پروٹیس تھا جو اس سسٹرم کی اگینسٹ اس کی انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی پرتشدد ایکٹیوٹیز میں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اب جب یہ بھی نہیں ہوا تو پھر ہمیں ریزر سیٹ سے محروم کر دیا گیا جو کہ ہمارا حق بنتا تھا اس سے بھی ہمیں ڈینائی کیا گیا پھر خیبر پختنخواب چیئرمن صاحب مجھے بڑی خوشی ہے بیکوز آپ نے ویسی بھی الیکشن جیتنا تھا آپ الیکشن جیتتے کیونکہ آپ کی نومیریکل سٹینٹھ بھی تھی اور ہم نہیں اس کو گرنٹس کر سکتے تھے لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہاؤس آف فیڈریشن جو کہ صوبوں کی بنیادی نمائندگی کو کا ایک ہاؤس ہے جسے کہ پاکستان کی فیڈریشن کا ایک سمبل ہے اس کو ایک صوبے کو محروم کیا جائے ان کے دس انفرنچائز کیا جائے کہ وہ لوگ اپنے سینیٹرز بھیج سکیں آج کے دن ہمارے جو حیبر پختنخواہ کے سینیٹرز ہیں سر وہ اس ہاؤس میں موجود نہیں ہیں یہ بڑے دکی بات ہے یہ بڑے دکی بات ہے کیونکہ اس سے اگر ایک میز ہے اس کی اگر چار پاؤں ہیں اور اگر ایک پاؤں آپ ہٹا دیں وہ سیبل رہی نہیں سکتی ہے یہ ہاؤس اپنے مورلی لیگلی کانسیچوشنلی یہ اپنے آپ کو بڑا ہینڈی کیپ سمجھتا ہے کیونکہ ہاؤس اس ناٹ کمپلیٹ یٹ الیکشنز ہوئے باقی بھی ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا لیکن یہاں پہ ہوئے دیکھیں سر جب تک یہ ساری چیزیں کیا تھیں یہ قانون آئین کی وائلیشن تھی اگر تو ہم اپنی آنکھیں بند کر دیں اور ہم ڈو ان روم ایز دی رومنز ڈو اور ہم اس کی پاسداری کی بجائے آئین کی اور قانون کی پاسداری کی بجائے ہم اگر ویسے ہی چلتے رہیں گے کہ مطلب ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس تو پھر تو سر مطلب ہے کہ یہ معاشرہ تو پھر وہ بن جائے گا ایک معاشرہ نہیں رہے گا یہ ایک یونٹ نہیں رہے گا ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کہ سر ایسے واقعات آئے ہیں جس نے کہ پاکستان کو کمزور کیا ہے اور اور جو افیکٹیڈ پارٹیز ہوتی ہیں وہ کہاں پہ جاتی ہیں وہ قانون عدالتوں میں جاتی ہیں ہم عدالتوں میں گئے لیکن ہمیں انصاف کیا ملتا جو عمران خان کے کیسز جس طرح سے چلے جس طرح سے انہیں سزائی ہوئیں وہ سب کے سامنے ہیں اس پہ ساری دنیا نے کومنٹ کیا ہے یہ سر ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے جیسے تیسے بھی ہوئے لیکن فارم فورٹی فائیو سے فارم فورٹی سیون تک کر کے انتحابات کے نتائج کو بالکل بدل کر دیا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو ہمارے نئے دوست آئے ہیں یہ تو ٹھیک طریقے سے آئے ہیں لیکن جو ان کا الیکٹوریٹ ہے جنہوں نے الیکٹ کیا ہے ان کو وہ لیجیٹیمٹ نہیں ہیں یہ ایک بڑی ہی غلط بات ہے اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون پہ نہیں چل رہی یہ جس طرح سے آپ کو دیکھا ہے ساری دنیا میں فافن ہو پٹن ہو کوئی بھی انٹرنیشنلی بھی ہو انہوں نے یہی کیا ہے کہ جس طرح سے الیکشن کیے گئے ہیں اس پہ سخت اعتراضات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جہاں پہ کہ ایک ہاؤس میں جو کہ اس کی ممبر ہوں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہو کہ وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے ان کو ریزرٹ چینج کر دیا گیا بلکہ بعض تو ایسے ممبران ہیں ایسے ان کو بھی سلام کہ جیسے حافظ نعیم وغیرہ جیسے جنہوں کو کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ جی ہم جیتے نہیں تھے جیتا یہ تھا ہم نہیں جیتے تھے اور وہ ویڈراؤ کر گیا تو جب تک اس ملک میں اس طرح کا نظام چلے گا سر ہم کیا کریں اگر جج سائبان جو کہ لیٹر لکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کہ ان کو جو جن حالات میں وہ کام کر رہے ہیں تو بیچارے پھر ہم جیسوں کا کیا ہوگا سر ہم ایک پورامن جماعت ہیں جو کہ جس کا کہ سٹرگل ہی یہی ہے کہ اس ملک میں جب تک ایک قانون نہیں ہوگا جب تک آئیند کی حکمرانی نہیں ہوگی یہ ملترقی کر ہی نہیں سکتا آپ دیکھ لیں ہماری جتنی بھی معاشی مشکلات ہیں ہمارے جو معاشرے میں جو ایک جو خوف اور تضبضب کی فضاء پھیلی ہوئی ہے یہ اس ملک کو اور جب اس ملک کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کا سربراہ جیل میں ہو جبکہ لیڈرشپ کوئی بھاگی ہوئی ہو کوئی انڈرگراؤنڈ ہو کوئی جیلوں میں ہو ہمارے ورکرز جیلوں میں ہیں کیسے یہ ملک میں سیاسی استقام کیسے آ سکتا ہے سر جب سب سے پوپولر لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہم الحمدللہ ہم پک اس ہاؤس میں بھی ہمارے جب آ جائیں تو ہمارے جب آ جائیں پارٹی پارلیمیٹری پارٹی اسی طرح نیشنل اسیمبلی میں ہماری بہت زیادہ باوجود اس کے کہ جو کچھ بھی ہوا ہمارے تعداد بڑی ہی you cannot ignore us let me put it this way we are a reality you cannot set us aside اس ملک کو آگے بڑھنا ہے جو سسٹم ہے وہ عمران خان پہ کھڑا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ملک میں آپ نے جو کچھ بھی کیا لیکن چاہے ان کو قدو کا وہ دیا یا بینگن کا نشان دیا آپ نے لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا یہ ہوتی ہے کمیٹمنٹ یہ ہوتی ہے عوام کی کمیٹمنٹ with a leader with a نظریہ اس لیے اگر تو ہم نے اس ملک کو آگے چلانا ہے ہمارے بڑے چیلنجز ہیں یہ اپوزیشن پارٹیز یہ سوری ٹریجری کی جو پارٹیز ہیں سر ان میں کوئی نہ تو ایک ان کا ایجنڈا ہے نہ ان کا کوئی منیفیسٹو ملتا ہے یہ جو ہے تو اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یک جا کیا ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا یہ والے صورتحال ہے تو اس قسم کی صورتحال میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جس نے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور جن حالات میں ہم لے آئے ہیں ملک کو آیا ہم اس کو آگے لے جا سکیں گے آیا آیا پرائیوٹیزیشن کا جو میکنیزم ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے آیا جو انرجی سیکٹر کا جو پرابلم ہے اس کو ہم حل کر سکیں گے ہمارے جو کرزوں کی تعداد ہے اس کی وجہ سے دیکھیں چیرمن صاحب ایک ہمymphادات میں آئی ایسی وجہ سے ہم اپنے مفادات میں فیصل نہیں کر سکتے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہم ہمیشہ جو ہے تو پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں ہماری شاخرچیاں دیکھیں لیجنڈری ہیں ہمارے کوئی رول آف لاو نہیں ہے پراپرٹی رائٹس نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیسے کون انویسٹ کرے گا اس ملک میں سر ڈیموکرسی پولٹیکل سٹیبلیٹی اور ڈیموکرسی یہ تین چیزیں جو کہ ایک ہاتھ میں جھوڑی ہوئی ہیں ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے ہم نے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جس میں کہ یا تو ہم کہیں کہ جی عوام طاقت کا سچچشمہ عوام ہے آپ کی حکومت پارٹی کہتی ہے آپ کی پارٹی کہتی رہی ہے پچھلے بھٹو صاحب کے زمانے سے لیکن اس کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہ اس ملک کے جو فیصلے ہیں وہ ہم کر سکیں اور سب کو مل کے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ کر سکتا ہے یہ ایک پارٹی کر سکتی ہے لیکن سب سے پہلی جو ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کی جو لیڈر ہو وہ کمانڈ کرتا ہو پوری پاپلیشن پاکستان کو ریسپیک کمانڈ کرتا ہو اور ایک لجٹمیسی وہ دے سکتا ہو امران خان is the solution sir for all the problems that we have and obviously اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس پورا ملک ایک شخص پہ کہ محتاج ہو گیا ہے نہیں sir وہ اس وجہ سے کہ ایک شخص ہے جو کہ پاکستان کے عوام اس کو چاہتے ہیں پاکستان کے عوام اس کو لانا چاہتے ہیں ہم نے ایسے لوگ جب تک کہ یہ شخص جس کا نام امران خان ہے قیدی نمبر 804 یہ جیل میں ہوگا پوریٹیکل لیڈرشپ جیل میں ہوگی اس طرح کی جو ایک وہ پرسیکیوشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں sir یہ صرف آج ہم ہیں کل یہ وقت پر آپ پہ بھی آ سکتا ہے آپ کی بھی وہ ہیں گھر میں خواتین ہیں جس طرح کہ ہمارے ہیں جو کچھ ہوا ہم نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو آپ جو ہے وہ کیا ہے فراہ صاحب کا ایک شیر ہے کہ میں آج ذکبے اگر ہوں تو خوش گمانہ ہو چراغ سب کے بجیں گے ہوا کسی کی نہیں یہ یہ صورتحال ہے کہ ہم نے اس ہاؤس میں اس کے سر تقدس کو رسٹور کرنا ہے I am about to finish اس ہاؤس کی جو sanctity ہے اس کو ہم نے رسٹور کرنا ہے کیونکہ ایسے ایسے بل یہاں سے پاس ہوئے ایسے ایسے resolutions یہاں سے پاس ہوئے کہ نہ تو وہ کوئی demand کرتے تھے ایک proprietary اور نہ وہ اس پہ اترتے تھے پورے نہ کورم پہ نہ کچھ پہ بارہ بارہ بندوں پہ یہاں پہ resolutions پاس ہوئے ہیں سر یہ یہ چیز جو ہے نا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو اس ہاؤس کی عزت ہو تو پھر ہم نے اس کے لیے کام بھی کرنا ہے ہم نے اس ہر چیز کو اس کو روکنا ہے جو کہ اس کے تقدس کو اس کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو ہم نے روکنا ہوگا اور آخر میں میری یہی demand ہوگی کہ دیکھیں let sanity prevail this the way the way things are میں کیا کہ مطلب ہے میں تو کچھ ہوئی نہیں میں آپ کو یہ as a leader opposition میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر یہ نظام نہیں چل سکتا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا جب تک آپ قانون اور آئین کے تحت نہیں چلیں گے یہ معاشرہ معاشرہ نہیں کھیلا سکتا ہم نے پورا کوشش کرنی ہے کہ اس ملک میں ہم یہ جو form 45 47 ہے اس کو restore کیا جائے ان کے tribunalز کا accelerate کیا جائے top level پہ اس کی وہ کی جائے تحقیقات کی جائے اور جو actual mandate ہے لوگوں کا ان کو عمل جائے یہ پہلا step ہوگا اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں میرے جو opposition یا treasury کے جو دوست ہیں یہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک امن کا گہوارہ ہو ترقی کرے یہاں کے لوگوں کا مستقبل روشن ہو ینگ جنریشن ہے ہماری ساٹھ پینسٹھ فیصد ہمارے stakeholder ہیں جب یہ انہوں نے یہ elections کا یہ result جس طرح کے manipulate ہوا وہ دیکھا تو ان کو کیا ملا کہ جی democratic طریقے سے آپ کو چیزیں نہیں ملتی آپ کا vote count نہیں کرتا سر ایسے ان کو ناومیدی نہ دیں ہم نے اس یہ ہمارا وقت گزر گیا ہے یہ اس ینگ جنریشن کا یہ ان مستقبل کے لوگوں کا جو اس وقت نوجوان ہے اور جس طرح سے اس ملک میں مہنگائی سے غریب آدمی کو تکالیف اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے ہم اس معاشرے کو ایک عام معاشرہ نہیں کہہ سکتے اس میں جرائم بھی بڑھیں گے دہشتگردی بھی بڑھ رہی ہے یہ سارے مسائل ہیں اس پاکستان کے جس کو کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے اور اس کو تیہ کرنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف اس کو ہم اکیلے کریں گے نہیں ہم کہتے ہیں کہ صرف ہمارا جو فارمولا ہے وہ ہے آئین اور قانون کی عملداری وہ ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا کسی میں کوئی شکوانی ہوگا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور عدالتیں بھی اپنا وہ انصاف دیتی رہیں گی اور انسٹیوشنز بھی سٹینٹھن ہوں گے جب قانون کی بالہ دستی ہوگی تینکیو بری مچ دنگی آج 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 کمپلیمنٹ تو دو فرزیشن پہلی دفعہ زندگی میں میں نے ایک ایک لفظ سنا ہے آپ کا تو اس سے مجھے خوشی ہوئی ہے اور اور اب جو بیک بنچرز ان کو اطراض نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ڈیڈر آف ڈی آف پوزیشن کے ڈیو ریسپیکٹ کی گئی ہے ڈیڈر آف دا ہاوز یہ order of the day پیانا